اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شہزا شوقت پروگرام سنت و معیشت کے ساتھ انفرچنلی عبد الرشید مرزا صاحب آج ہوسٹ نہیں کر رہے مجھے یہ ذیمہ داری سونپی گئی کہ سنت و معیشت کے پروگرام میں میں آپ کو ہوسٹ کروں میرے ساتھ آج موجود ہیں محمد منیر احمد صاحب چیف منیجر سٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹائرڈ ہم آج ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد کیا تھی سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فنکشن کیا ہے اور اس کے اندر جو ٹیکنیکل ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس کا سائیڈ افیکٹ اس کی ریالیٹی کیا ہے اور عام پاکستانی میں عام پاکستانی ہوں میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیں کس طرح سپورٹ کر رہا ہے پاکستان کی ڈیویلیمنٹ میں اور وہی دوسری بات کہ جو اکاسی پرسن اسی پرسن ہماری کانومی انفارمل ہے جو کہ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ انگیج ہی نہیں ہے ان کو سٹیٹ بینک آف پاکستان کس طرح فائدہ پنچا رہا ہے کس طرح پنچا سکتا ہے انیس سو اٹالیس سے لے کے دوزار تیس آگیا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے فنکشن میں جو ان کی پبلک ڈیٹ منیجمنٹ ان کا فنکشن ہے انٹرس ریٹ ان کا فنکشن ہے ان کے کرنسی ایکسچینج ریٹ ڈیسائیڈ کرنا ان کا فنکشن ہے فائنیشل اکاموڈیشن لینڈنگ اس کے پیچھے پوری ایک ویسٹرن ایک پورا ایک فائنیشل ان اکنومک سسٹم ہے جس کے تحت پوری دنیا کے سینٹرل بینک مینیج کرتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جتنی مونیٹری پالیسیز ہیں جس کے تحت ڈومیسٹک پرائیسیز انٹرنیشل پرائیسیز کموڈیٹری پرائیسیز اور فسق ابھی ہمیں بات کرتے ہیں مریر احمد صاحب کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں جی اسلام علیکم مریر صاحب ویلکم تو دی شو سر ویلکم جی سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی اناغوریشن ہوئی پاکستان تو انیس سو سنتالیس میں بنا اور سٹیٹ بینک انیس سوڑتالیس میں بنا آپ تھوڑی ہمیں ہسٹری بتائیے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کس طریقے سے مارز وجود میں آیا اور اس کے پیچھے پیرامیٹرز کیا تھے کہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان مارز وجود میں جی اس کے پیچھے جو بیگرونڈ ہے کہ اگری اس دور میں نائنٹی تھرٹی فائیب میں پورے انڈیا کا پہلا سینٹل بینک بنا اس کا نام تھا ریزورب بینک آف انڈیا آر بی آئی جو آج بھی انڈیا کا ریزورب بینک ہے سینٹل بینک ہے تو جب پاکستان بنا تو پاکستان کے بارے میں یہ تھا اکثر ان لوگوں کا خیال تھا جو ہندو جو لوگ تھے جو ان کی پولیٹکس تھی کہ یہ ملک چلے گا نہیں اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ اور دوسری بات یہ تھی کہ پاکستان کے پاس کوئی انفرسٹرکچر نہیں تھا جو بینک لہور میں تھے پاکستان کے دوسرے علاقوں میں تھے جو پاکستان کے حصے میں آئے وہاں کے بینکر سارے چلے گئے واپس انڈیا اور جو ریزورب بینک آف انڈیا تھا وہ بمبئی میں تھا تو جو سارا بینکنگ سیکٹر کا سٹرکچر تو انڈیا کے علاقے میں تھا بمبئی میں تھا دلی میں تھا لاہور میں تھوڑے سے بینک تھے وہ سارے بینک اپنا دفتر چھوڑ کے انڈیا واپس چلے گئے اور آپ سوڑ کے حیران ہونگے کہ جو چودہ آگست فورٹی سیون کو پاکستان بنایا ایک بینک کا لاہور میں ہیڈ آفستہ آسٹرل ایشیا بینک باقی سارے لوگ اچھا موسلی ہندو بینکر تھے مسلمان بینکر زیادہ نہیں تھے تو پھر یہ فیصلہ ہوا اور بڑا ایک عجیب فیصلہ ہوا کہ دونوں ملکوں میں ویسے تو بڑی مخالفت تھی یہ فیصلہ ہوا کہ ریزورب بینک آف انڈیا دو سال تک دونوں ملکوں کا ریزورب بینک سینٹرل بینک رہے گا اچھا آپ دیکھیں کہ کیوں ہوا کیونکہ پہلی بات تو وہ یہ تھی کہ یہ پاکستان سے سینٹرل بینک بنے گا ہی نہیں اور میں ایک اور چیز آپ سے شیئر کروں جو لندن کا میکزین ہے دی اکانومسٹ اس نے ایک ریپورٹ چھاپی کہ پاکستان کو سینٹرل بینک چاہیے ہی نہیں پاکستان تو ایک ایک مونٹری ایجنسی آثورٹری بنا لے جو یہ نوٹ وغیرہ چھاپ دیں تو یہ صورتحال تھی دو سال کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ ریزورب بینک آف انڈیا پاکستان کے لیے بھی سینٹرل بینک کے طور پر کام کرے گا دوسری بات یہ ہوئی کہ جو فنینشل ایسٹ تھے ریزورب بینک آف انڈیا کے جو نوٹ تھا جو سونا تھا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ تھرٹی پرسنٹ پاکستان کے حصے میں آئے گا اور سیونٹی پرسنٹ انڈیا کے پاس رہے گا ریزورب بینک آف انڈیا نے وہ تھرٹی پرسنٹ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹرانسفر نہیں کیا اچھا پھر اس نے ایسے کام شروع کر دیئے تو قائد آزم محمد علی جناح صاحب نے کہا کہ ہم اب دو سال کا انتظار نہیں کر سکتے تو جلد از جلد سٹیٹ بینک پاکستان کا اپنا سینٹرل بینک بنایا جائے اور پھر جو لوگ اس وقت ذمہ دار تھے میں نام لوں گا زہد حسین کا جو اس وقت سیکرٹری فیناس تھے اور وہ پہلے گورنر بنے تھے جب سٹیٹ بینک بنا ان لوگوں نے بڑی محنت کی اور پھر فرس جلائی نائنٹی فورٹی ایٹ کو سٹیٹ بینک سینٹرل بینک کا آغاز ہوا جس کا نام رکھا گیا سٹیٹ بینک پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ ہر ملک میں ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے اس کے نام مختلف ہوتے ہیں انڈیا میں یہ ریزر بینک آف انڈیا ہے ہمارے ہاں اس کا نام رکھا گیا سٹیٹ بینک آف پاکستان بینک دولت پاکستان تو اس طرح نائنٹی فورٹی ایٹ میں سٹیٹ بینک کا آغاز ہوا اور وہ جو تقریب تھی اس کے جو مہمانے خصوصی تھے وہ قاہد عظم حمد علی جناہ تھے اس کے بعد وہ کسی تقریب میں حصہ نہیں لے سکے تو یہ آغاز ہوا تھا سٹیٹ بینک اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغاز میں ہی ہمارے پاس انفرا سیکچری نہیں تھا یس نہیں پالیسی نہیں تھی اور جو ریزر بینک ہمارے دو سال ہم نے ان کے ایسٹ اپنے ایسٹ یوٹرلائز کرنے تھے وہ بھی مارے دشمنوں کے ہاتھ میں تھے دشمنوں کے ہاتھ میں تھے اور ایک اور بات تھی کہ جو نوٹ ریزر بینک آف انڈیا کا تھا وہی پاکستان میں چلتا تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو انڈیا سے دشمنی تھی جانی دشمن تھے انڈیا چاہتا ہی نہیں تھا کہ پاکستان سروائب کرے ایز ایک کنٹری لیکن مجبوری تھی کیونکہ سٹرکچر نہیں تھا بینکرز نہیں تھے تو لیکن پھر انہوں نے جن لوگوں نے کام کیا بڑا کام کیا انہوں نے فرس جولائی نائنٹی فورٹی ایٹ کو سٹیٹ بینک کا آغاز ہوا اور یہ کوئی روایتی سینٹرل بینک نہیں تھا میں یہاں تھوڑا سا چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ انفرمیشن دیں ہر ملک میں دو قسم کے بینکنگ کی ادارے ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں کمرشل بینکس وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں بیس ہوں پچاس ہوں سو ہوں وہ لوگوں کے ہوتے ہیں ان کی اونرشپ کسی فرد کے پاس یا گروپ آف پرسنز کے پاس ہوتی ہے یا کسی کمپنی کے پاس ہوتی ہے اور ان کا پرپوس کیا ہوتا ہے ٹو میکسیمائز پرافٹ پرافٹ کمانا اور اسے میکسیمائز کرنا جو سینٹل بینک ہوتا ہے یہ ملک کا ہوتا ہے کیونکہ ایک ہوتا ہے ہر جگہ ہر دنیا کے ہر ملک میں سینٹل بینک ایک ہوگا اور وہ سینٹل جو کمرشل بینکس کی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ڈسٹیپلن کرے گا کیسے ڈسٹیپلن کرے گا ان کو جو نیشنل اوبجیکٹیوز ہیں اس سے ہم آہنگ کر دے گا اب دیکھنا یہاں دو چیزیں ہیں کمرشل بینک نے تو اپنا پرافٹ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے سینٹل بینک نے ان کو ایسی پولیسیز دینی ہے کہ اس کمرشل بینک کا مفاد قومی مفاد سے ہم نائز ہو جائے ہم مہاں ہو جائے یہ سب سے بڑا کام ہے سینٹل بینک کا ہر ملکہ سر اس کا مطلب بھی ہوا کہ سینٹل بینک کا یا سٹیٹ بینک آف پاکستان کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ ایسے پولیسیز کریئٹ کریں جس کے تحت پاکستان کا بینیفٹ ہو جی پاکستان کے ریسورسیز بیسٹ یوٹلائز ہوں اور الٹی میٹلی پاکستان ترقی کی طرف جائے اور اس کے مطالق جو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی تھی سر اس کے بارے میں اگر آپ دو منٹ اس کے بارے میں جو اس میں جو پہلے تقریر ہے نا جو پہلی تقریر ہے نا کیونکہ جب آغاز ہوا میں جب سٹیٹمنگ میں گیا سیونٹی سکس میں میں نے ساری ہسٹری پڑی وہ محفوظ تھی کراچی میں لائبریری میں ہمارے تو کیا زبردست چیزیں تھیں اس وقت جو پہلی سپیچ ہے گورنڈر سٹیٹ بینک کے پہلے گورنڈر زاہد حسین صاحب کی انہوں نے یہ کہا دینا ایک طرف تو یہ تھا کہ پاکستان سے سینٹل بینک بنے گا ہی نہیں پاکستان کو کیا زبردست سینٹل بینک کی ایک ایک وہ منٹری اتھارٹی بنا لے جو نوڈ شاپ لے وہ بھی اکانومس نے لندن اکانومس نے یہ لکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے ملک چلنا نہیں چلنا سینٹل بینک کی کیونکہ سینٹل بینک کی ملک کی ترقی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ملک کو ڈبونے میں بھی اس کا ہاتھ ہوتا ہے اچھا اگر وہ سینٹل بینک صحیح کام نہ کر سکے تو ملک کی ترقی رک جاتی ہے تو جو پہلی سپیچ جو ہم بات کر رہے ہیں تو زہد حسین صاحب نے کہا ایک قائد عظم صاحب کو بتایا کہ یہ کوئی روایتی سینٹل بینک نہیں ہے کیونکہ ہر ملک کا سینٹل بینک ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا کی یہ روایتی فانکشن تو کرے گا لیکن ایک اس میں ہم نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جو ویسٹ کی جو اکنومک پالوسیز ہیں ان کو اسلامی اقدار سے کے مطابق بنائے گا یعنی کہ اسلامی معاشی نظام کا یہاں نفاظ ہوگا اور اس سینٹل بینک میں ایک سپیشل ریسٹ ڈپارٹمنٹ منایا جائے گا اور جو جواب میں تقریر ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی آپ یقین کریں وہ ایک کمال کی تقریر ہے اور جو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جو ویسٹ کا اکنومک سسٹم ہے وہ انصاف کرنے میں نقام ہو گیا ہے دیٹ ہیز فیل ٹو ڈلیور اور انہیں کہا کہ ہمیں ہمیں ہمارے لیے زوری نہیں ہے کہ ہم اس نظام کو فالو کریں جو ان کے الفاظ ہیں ہمیں اپنے مقدر کو اپنے انداز میں سوارنا ہے اور ایک اور چیز جناح صاحب نے جو روڈ میپ دیا اب لوگ کہتے ہیں نا کہ جناح صاحب سیکلور تھے پاکستان بننے کی بنیاد کیا تھی میں حیران ہوتا ہوں قائد عظم کی اس سپیچ پر اور میں یہ بھی میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ کیا یہ سپیچ جناح صاحب نے خود لکھی تھی یا کسی سیکلور نے لکھے دی تھی جناح صاحب کہتے ہیں مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں دنیا کو ایک عالم گیر نظام دینا ہے جس کی بنیاد اسلامی مساوات پر ہوگی تو اتنا زبردست روڈ میپ تھا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نے یہ بتایا کہ نیا ڈپارٹمنٹ بنا ہے میں اس کے کام کو بڑے شوق سے دیکھوں گا اور مجھے اللہ کو شکر ہے اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا جس کا ذکر قائد عظم صاحب کے سامنے ہوا تھے سر یہ انتھک محنت ہے کہ ان ڈپارٹمنٹ میں بہت سے لوگوں نے محنت کی کہ ہم کس طریقے سے اسلامی اکنومک سسٹم کو رائج کر سکتے ہیں آپ بھی اس ڈپارٹمنٹ کا ہی سارے زاہد حسین صاحب نے بھی وہاں پہ کام کیا جو انہوں نے قائد عظم صاحب کو بریف کیا اس کے معاملے میں اور ان کی جو تقریر ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اس میں کلیر کٹ لکھایا ہے کہ اسلامی اکنومک سسٹم کے بارے میں میں بہت غور سے دیکھوں سر دیکھیں بینکنگ سسٹم اس پارٹ آف ایکنومک سسٹم ہم کس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صرف سٹیٹ بینک کا ہی کام ہے اسلامی اکنومک سسٹم لانا سٹیٹ بینک کا تو کام ہے اپنے فنکشنز کو جو اس دن انہوں نے نائٹین فورٹی ایٹ کہتا ہے لیکن کیا وہ ان فنکشنز کے اوپر کام کرتے رہے وہ جو سپیچ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی تھی کیا اس کے اوپر وہ کام کرنے کتنا کام کیا کتنی کامیابی ہوئی اس کا روڈ میپ کیا ہے اس میں میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ فرس جولائی فورٹی ایٹ کے وقت صورتحال یہ تھی کہ نارمل بینکنگ فسیلٹی ملک میں اویلیبل نہیں تھی نارمل بینکنگ فسیلٹی کیا ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس فالتو سرمایہ ہے وہ بینک میں رکھا دیں اور جو لوگ سرمایہ جو لوگ بسنس مین ہیں جو انہیں پیسے چاہیے وہ بینک سے لے سکیں اسے ہم کہتے ہیں سادہ زبان میں ٹو ونڈو بینکنگ جو کمرشل بینک ہیں ایک طرف وہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور دوسری طرح لوگوں کو پیسہ دیتے ہیں ملک میں انیویسمنٹ ہوتی ہے یہ صورتحال بھی نہیں تھی نائنٹی فرس ڈیلائی نائنٹی فورٹی ایٹ کو اور انڈیا کے نوٹ جو تھے وہ لاہور میں پاکستان میں وہ یوز ہو رہے تھے تو جیسے ہی سٹیٹ بینک بنا پہلے دس سال میں سٹیٹ بینک نے بہت کام کیا پہلے دس سال میں نائنٹی فورٹی ایٹ کو افتتا ہوا نائنٹی فورٹی ایٹ میں سٹیٹ بینک اس کابل ہوا کام کیا کیے پہلے وہ سارے نوٹ وڈرا کیے جو ریزرب بینک آف انڈیا کے تھے پہلا نوٹ بنایا نوٹ بنایا ڈیزائن آیا اس کا پھر لوگوں کو پھر لوگوں سے پھر سٹیٹ بینک کے کام یہ بھی ہوتا ہے وہ نوٹ چھاپتا بھی ہے اور نوٹ کو کینسل بھی کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈی مونیٹائزیشن پھر وہ نوٹ واپس لیے اور دس سال کے عرصے میں سٹیٹ بینک نے ایک وائبل کمرشل بینکنگ سسٹم ملک میں کھڑا کر دیا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے لیکن ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی سٹیٹ بینک سے ایک اتنی بڑی نیگلیجنس ہوئی وہ جو وعدہ کیا تھا بانی پاکستان کے سامنے اور پھر اگر ہم وہ سپیچز جب پڑھتے ہیں نا تو یہ بھی کہا تھا زہد حسین صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں کہ ہم ملک کے بینکرز اکانومیسٹ مذہبی سکولر کو اکٹھا کریں گے اور انہوں نے کہیں گے کہ ہنگامی بنیادوں پر اون ایمرجنسی بیسز ایک فریم برگ بنا کے دیں کس طرح ہم ویسٹ کے اکنومک سسٹم کو اسلامک اکنومک سسٹم میں چینج کر دیں اس کے بارے میں بل کول سٹیٹ بینک بھول گیا ففٹی ایٹ میں دس سال کے عرصے میں سٹیٹ بینک نے اس پر کوئی کام نہیں ناظرین تھوڑا تھا ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں ہمارے ساتھ مونیر احمد صاحب موجود ہیں چیف مینجر سٹیٹ بینک کے ریٹائیڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں کافی ٹائم گزارا انہوں نے ہم بات کر رہے تھے سٹیٹ بینک آف پاکستان کہ کس طریقے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان مارز وجود میں آیا ریزرو بینک آف انڈیا کا 1947 سے 48 تک کیا رول تھا کس طریقے سے انڈین روپی پاکستان میں کام کر رہا تھا اور 1948 سے لے کے اگلے آٹھ دس سال سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کس طریقے سے انتھک محنت کی اور اپنی مونیٹری پولیسیز بنائیں اور پاکستان کا روپی پرنٹ کیا اور انڈین روپی کو پاکستانی سسٹم میں سے باہر نکالا اور اس طریقے سے محنت کی کہ پاکستان کی ساکھ بنانے میں بیس بنانے میں کام شروع کر دیا اوبجیکٹیف کیا تھا اوبجیکٹیف یہ تھا کہ اسلامی اکنومک سسٹم کی طرف یہ کی رول ادا کرے سٹیٹ بینک آف پاکستان ایسا ہے کہ سٹیٹ بینک میرا ادارہ ہے سر میں نے وہاں سے بہت کچھ سیکھا اللہ کا شکر ہے میری بکس بھی ہیں اور مجھے ایسے ایسی جگہ پر کام کرنے کا موقع ملا ہے جس سے میری بینکنگ کی ایڈوکیشن میرا ایکسپیرینس کمپلیٹ ہوا اس اس لئے میں جو میں نے پہلے کہا تھا دس سال بڑی محنت کی کمال ہے اور جو لوگ سٹیٹ بینک میں وہ کام کر رہے تھے انہوں نے بہت کام انتھک کام کیا دس سال کے عرصے میں ایک بینکنگ میں جیس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نورمل بینکنگ فسیلٹی پہلی ریکوائرمنٹ ہے بینکنگ سسٹم کی وہ سٹیٹ بینک نے کھڑی کر دی نائنٹی فیفٹی ایٹ میں اچھا انڈیا میں بھی یہی چل رہا تھا انگریز چلا گیا انہوں نے اپنے ملک کے حساب سے بینکنگ سسٹم کرنا تھا تو نائنٹی فیفٹی ایٹ میں انڈیا میں بنا کریڈٹ انکوائری کمیشن اچھا اس میں اس کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے بینکنگ سسٹم تو کھڑا کر دیا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ فلو آف کریڈٹ کس طرف جا رہا ہے اب دیکھئے اکانومی میں ڈیفرنٹ سیکٹرز ہوتے ہیں اگری کلچر ہے انڈسٹری ہے بسنس ہے اور ایسے سیکٹر ہاؤسنگ ہے کسٹرکشن ہے تو اس وقت انڈیا نے یہ فیفٹی ایٹ میں کمیشن بنایا ہم نے یہ کمیشن بنایا نائنٹی فیفٹی نائن میں اور میں نے چونکہ ریسرڈ بارٹمنٹ میں کام کیا میرا کامی ریسرچ تھا میں نے وہ جب وہ اس کی ریپورٹ پڑی اور پھر میں دوبارہ یہ ارز کروں گا کہ چھے مہینے کی عرصے میں کس کمیشن نے ریپورٹ دے دی حالانکہ کمیشن کی ریپورٹ بڑی دیر سے آتی ہے انہوں نے دو حصے کر دی ہے انٹیرم ریپورٹ دی اچھا اس کے ٹی او آر کیا تھے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا سمال فارمر سمال بسنس مین سمال انڈسٹری کے لوگوں کو کرزہ مل رہا ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بینکنگ سسٹم اسٹیبلش ہوتا ہے تو جو بسنس مین جو انڈسٹری لسٹ پہلے سے اسٹیبلش ہے وہ زیادہ بینیفیشری ہوتا ہے بینکنگ سسٹم کا یہ سینٹرل بینک کا کام ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ سینٹرل بینک پورے ملک کا ہوتا ہے یہ کام سینٹرل بینک کا ہے کہ وہ دیکھے کہ پوری اکانومی کے انٹریسٹ کو وہ ہامنائز کر دیتا ہے اس کو پرائیٹی دیتا ہے تو ہم نے بھی یہ دیکھنا تھا کہ یہ جو کرزہ انڈسٹری لسٹ کو بسنس مین کو مل رہا ہے یہ کس کس کو جا رہا ہے اور آپ شہزاد صاحب یقین کریں اس کی اتنی زبردست ریپورٹ تھی پہلا اس کا آئٹم یہ تھا پہلی فائنڈنگ یہ تھی کہ جو کرزہ ہے جو پہلے سے آل ریڈی اسٹیبلش بسنس مین ہیں وہ لے رہے ہیں اچھا پھر جو بینکس تھے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھے یعنی جو بسنس مین کے ہی بینک تھے تو ایک اور بڑی زبردست بات سامنے آئی کہ سارے ملک کا پیسہ کٹھا ہوگے چند انڈسٹریز کو پرموٹ کر رہے ہیں اور آپ سن کے حیران ہوگے کہ ففٹی ایٹ میں ایگری کلچر کو بینک سے ایک روپیہ بھی نہیں ملتا تھا اس وقت ملک ہمارا ایگری کلچر تھا تو جو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلی بڑی غلطی سٹیٹ بینک نے کی ہے اسلامائزیشن تو ایک طرف رکھ لیں وہ ریپورٹ کو سٹیٹ بینک نے نافذ نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا تھا اگر آپ نے ملک کو ڈیویلپ کرنا ہے تو سمال بسنس سمال فارمر اور سمال انڈسٹری ان کو پرموٹ کریں جب یہ پرموٹ ہوں گے تو ملک میں ایک ترقی کا آغاز ہوگا آپ یہ دیکھیں نائنٹی ففٹی نائن کی ریپورٹ ہے سٹیٹ بینک نے سیونٹی تک اسے ایمپلیمنٹ نہیں کیا میں فائلوں میں ڈھونٹا رہا میں ڈھونٹا رہا کہ یہ کیوں نہیں ایمپلیمنٹ ہوا پہلی بات تو یہ تھی کہ اسلامائزیشن کو بھول گئے جس کا وعدہ کیا تھا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے سامنے وہ بھول گئے اور دوسرا یہ کیا کہ جو ریپورٹ تھی کریڈٹ انکوائری کمیشن کی اس میں جو ہم آج بات کرتے ہیں کہ یہ سمال میڈیوم انٹرپرائز وہ وہی ریپورٹ تھی کہ پاکستان کا جو سمال اینڈ میڈیوم انٹرپرائز ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے اس کو بینکنگ لون پہنچایا جائے میرے نزدیک جو دوسرا بڑا لیپس کیا میں نے فائلیں دیکھی ہیں ان کا یہ ایک آرگومنٹ مجھے ملے ہے کہ چونکہ بینکنگ سسٹم گروہ کر رہا تھا تو ہم نے انٹرپٹ نہیں کیا کہ کہیں وہ گروہ نہ رک جائے لیکن ملک کا جو پہلا ڈیمج ہوا ہے دیکھئے آج جو ہم بات کرتے ہیں کہ الیٹ کیپچر ہے الیٹ گروپ ہے پہلی غلطی کیونکہ سٹیڈ بینک کا جو ایکٹ ہے نا نائنٹی فیفٹی ہے دیکھئے فورٹی ایٹ میں تو آیا تھا سٹیڈ بینک آرڈر کیونکہ ہر چیز کسی آرڈر آپ تو آپ جانتے ہیں قانون کو ہر چیز کسی قانون کے تحت بنتی ہے پہلے اس اس بی پی آرڈر نائنٹی فورٹی ایٹ تھا وہ بن گیا نائنٹی فیفٹی سیکس میں سٹیڈ بینک کا ایکٹ بنائے اس میں اس کے پورے فانکشن آئے اس میں ایک یہ بھی فانکشن تھا فولر یوٹلائزیشن آف ریسورسز آف دا کنٹری وہاں میرے نزدیک سب سے بڑی جو لیپ سٹیڈ بینک نے اس وقت کی ہے کہ سارے ملک کا پیسہ یہ چند جو بسنس مین تھے وہ یوٹلائز کر رہے تھے سٹیڈ بینک نے اس سے جو آنکھیں بند کی پھر جا کے یہ سیونٹی ٹو میں پھر وہ یہ چیزیں شروع ہوئے ہیں سر اس میں جو آپ کی باتوں کو اس طریقے سے میں پرسیو کر رہا ہوں کہ جو اسلامائزیشن کا فانکشن تھا وہ سٹیڈ بینک کے آفیسیرز نے اگنور کر دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ویسٹرن پالیسیز کی طرف چلے گئے کہ سودی بزنس سود کے اوپر لیندین کمرشل بینکوں کو اجازت دے دی ڈیسپائٹ کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے سود کو اللہ کے ساتھ جنگ منیج کرنا جنگ سے باہر نکلنے کی بجائے جنگ میں دکیل دیا گیا اور اس میں ایلیٹ کو سیلیکٹ کیا جو کولیٹرل دے سکتے تھے جن کے پاس پیسہ تھا جو پہلے اسٹیبلش تھے انہیں اسٹیبلش لوگوں کو اور زیادہ اسٹیبلش کر کے ایکیومیلیشن او ویلتھ کچھ لوگوں میں کر دی اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے وہ جو ہمارا ایگری کلچرس تھا اس کو بلکہ ہم نے سنب کیا کہ وہ جو گندم بیجتا تھا اگاتا تھا یا اس کے لیے وہ کاشکاری کرتا تھا اس کا ریٹ انیس سو کامن باون تری پان میں ہوتا تھا آٹھ روپے من نو روپے من چونکہ ہم نے اس کو اگنور کیا وہ بھڑ کے پہنچ گیا بائیس روپے من اور ہمارے ہاں گندم بھی اس دور میں شاٹ فال ہوگی کہ ہمیں چار سار پھر مانا ہے یو ایسے سے لینی پڑی فور ایٹ زیرو کے تحت ہمیں یو ایسے سے گندم ایڈ میں لینی پڑی جس میں پارٹ اینڈ پارسل سٹیٹ میں کرا دیکھیں پی ایل فور ایٹی پی ایل فور ایٹی بالکل فور ایٹی کے پیچھے ہم کسی دن آپ سے پروگرام لیدہ سے کریں گے اس کی کیا اسٹری تھی ایک چیز بھی اور عرض کروں سر میں ایک چیز سیکنس سے بات کروں سر فیفٹی نائن میں کریڈٹ انکوائری کمیشن کی ریپورٹ کو نظر انداز کر دیا اس پر عمل ہوا سیونٹی ٹو میں سیونٹی ٹو میں کیا ہوا کہ گورنمنٹ آئی پیپلز پارٹی کی انہوں نے آ کے سارے بینکس کو نیشنلائز کر ریا اچھا اس سے پہلے انڈیا میں بھی یہ کام ہوا تھا میں ایک اور سیکنس میں تلاش ڈونڈتا ہوں کہ انڈیا میں جو کام پہلے ہوتا تھا ہم اس کو دیکھتے تھے کاپی پیسٹ کریڈٹ انکوائری کمیشن فیفٹی ایٹ میں انڈیا میں بنا ہم نے نائن فیفٹی نائن میں بنا دیا اچھا انہوں نے عمل بھی کر لیا ہم نے عمل نہیں کیا دوسرا جو چینج آتی ہے جو آپ نے بات کی نا مونٹری پولیسی کی اب دیکھیں نا مونٹری پولیسی سال میں ایک دفعہ بنتی ہے ہم اس کو دو دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں اپ ڈیٹ کرتے ہیں مونٹری پولیسی کا ایک سٹانس ہوتا ہے کہ مونٹری پولیسی کا ابجیکٹیو کیا ہے تو جو پہلے دور کی مونٹری پولیسی تھی وہ یہی ابجیکٹیو تھا کہ ملک میں نارمل بینکنگ فسیلٹی کو بحال کر دیا جائے وہ تو کر لی اس کے بعد جب کریڈٹ انکوائری کمیشن آیا تو سٹیٹ بینک کو چاہیے تھا کہ مونٹری پولیسی کا سٹانس چینج کر دیتے وہ نہیں کیا سیونٹی ٹو میں ہوا اچھا اب سیونٹ ٹو میں کیا ہوا سیونٹ ٹو میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا وہ ہوا کہ ریجنل بیسز پر کریڈٹ ایلوکیشن اینڈ ڈسٹریبوشن پہلے یہ چیز نہیں تھی یہ بہت بڑی چینج تھی اس میں ہو یہ رہا تھا کہ جو علاقے پہلے سے ڈیویلپڈ ہیں وہ ہی ڈیویلپ ہو رہے تھے کیونکہ جو ہم ایکنامک تھیوری پڑھتے ہیں بیلنس گروت کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو علاقے دور دراز کے ہیں جہاں فیسیلٹیز نہیں ہیں ان کو فیسیلٹیز دے کے مین سٹریم میں شامل کرتے ہیں اچھا جب یہ پولیسی بن بھی گئی پولیسی کیا بنی کہ مونٹری پولیسی کا جو بینیفیشری کون ہوگا سمال مین سمال مین ان بیزنس وہی جو فائنڈنگز تھی کریڈٹ انکواری کمیشن کی کہ ہمیں سٹرونگ کرنا ہے سمال پرسن کو ان اگری کلچر ان انڈسٹری ان بیزنس تو مونٹری پولیسی بنی کہ اب جو مونٹری پولیسی کا ایمفیسز ہے وہ سمال مین پر ہے کہاں اگری کلچر میں بیزنس میں انڈسٹری میں اور سٹیٹ بینک نے تین سکیمیں شروع کی ایکسپورٹ فینانس سکیم لون فار اگری کلچر پروڈکشن لون فار اگری کلچر اور اکتیسی سکیم بنی لوکلی مینیفیکچر مشینری پھر میں کہتا ہوں کہ سٹیٹ بینک نے ایک جو دیر سے کام کیا اگر لیکن وہ بہت اچھا کام کیا جو 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 سسٹم تھا کریڈٹ کا اس کو ریجنل ڈیمینشن دے دی کیونکہ ایک مسئلہ آگے آنا تھا جو ایٹیز میں آیا ایٹیز میں یہ مسئلہ اٹھا کہ پاکستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے جو سٹیٹ بینک ہے جو کمرشل بینکس ہیں وہ ایک طرح سے جو غریب آدمی کے ریسورسز ہیں وہ اکٹھا کر کے امیر آدمی کو دے رہے ہیں اور یہ بڑا شور اٹھا تھا ایٹیز میں زیاوالحق کے دور میں کہ جو غریب آدمی ہے وہ بینکنگ سسٹم سے بینیفیٹ نہیں کر رہا ہو کیا رہا ہے کہ غریب آدمی کی سیونگس تو بینک میں آگئی اب دیکھیں نا دو چیزیں ہیں غریب آدمی کی سیونگس تو بینک میں آگئی لیکن غریب آدمی کو لون کی شکل میں وہ بینیفیٹ نہیں مل رہا میں یہاں انڈیا کا ذکر کروں گا انڈیا نے شروع کیا ڈسٹرک بینکنگ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کریڈٹ ڈپازٹ ریشو کہ جس علاقے سے جتنا ڈپازٹ کٹھا ہوگا اس کا کچھ حصہ اسی علاقے میں لون کی شکل میں دیا جائے گا یہ تیسری غلطی میرے نزدیک سٹیٹ بینک کی ہے کہ ارشان لوگ اخباروں میں اتنا زیادہ آیا کہ کسی نے کہا کہ پنجاب کھا گیا کسی نے کہا سندھ کھا گیا پھر ایک اور صورتحال سامنے آئی کہ اگر سندھ کی بات کرتے ہیں تو دو شہر کراچی اور ہیدر آباد وہاں ساری کنسنٹریشن آف کریڈٹ ہے اگر پنجاب کی بات کرتے ہیں تو یہ لاہور فیصل آباد میں سارا کرز ہے واقعی یہ دوسرے علاقے جنگ کے دراغازی خان کے وہ بہاولپور کے تو یہ اور اس وقت اس وقت میں سٹیٹ بینک میں جا چکا تھا کیونکہ میرا اپنا علاقہ وہاڑی کا ہے وہ ایک بیک ورڈ ایریا تھا ہم لوگ چھا میں نے جب سٹڈی کیا جب میں نے سٹڈی کیا تو جو ہمارا منڈیٹ تھا مانٹری پالیسی کا وہ یہ تھا کہ ایلوکیشن آف کریڈٹ اون ریجنل بیسز اینڈ ڈسٹیبیوشن آف کریڈٹ اون ریجنل بیسز لیکن سٹیٹ بینک نے وہ اس پر کبھی کوئی کام نہیں کیا اور اس سے کیا ہوا وہ جو معاشرے میں ایک تقسیم ہوئی کہ یہ ہم کہتے ہیں نا کہ سٹیٹ بینک تو پورے ملک کا ہوتا ہے یہاں پر آکر جو یہ ڈیپریویشن ہوئی ہے پھر یہ اختصال کی باتیں ہوئیں اور پھر وہ اس سے پہلے سیونٹی ون میں ایسٹ پاکستان کا الگ ہو جانا اس کی اکنومک ریجنز بھی تھی ان نٹس شیل سٹیٹ بینک وہ فانکشن جسے ہم کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک فار دا ہون کنٹری اور یہ آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں اس سوال کو جو آپ کو کہ جب یہ پھر سارا گورنمنٹ کا اثر آ گیا تو ایک ہمارے گورنڈر آئے انہوں نے بہت اچھا فکرہ کہا چونکہ ہم ریسرچ کے لوگ تھے اس نے کہا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستانی آلائیو بڑ سینٹر بینک آف کنٹری سینٹر بینک نے وہ کام نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا سر سر جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایز سینٹرل بینک کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ابھی ہم اگلے سیشن میں منیر صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا آگے ہمارے سٹیپس ہونے چاہیے ہمارا سلوشن کیا ہونا چاہیے جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں اس کو ریزولف کیسے کرنا ہے ہم آگے کیسے چلیں کہ غلطیاں ہم نے مان لیں اب آگے ہم نے اپنے ملک کو کیسے بچانا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فائننشل پوزیشن پاکستان کی پوزیشن ہمارا نیٹ انکم ہماری انٹرسٹ سے بہت کم ہے ہم کدھر کھڑیں بریک کے بعد دوبارہ ہم انیر سب سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اب ہم دوبارہ آتے ہیں کہ منیر صاحب کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے ساتویں صدی کی مدینہ اکنومکس انسانیت کا پہلا معاشی نظام اسلام سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا تھا کتنے گروپ تھے اسلام کے بعد کس طریقے سے معاشی انصاف آیا اور آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد پاکستان میں اور پوری دنیا میں پھر وہی دوبارہ پرابلم ہے جو اسلام سے پہلے تھی یہ کتاب لکھی ہے محمد مونیر احمد صاحب نے ہم ان سے بارے میں بات کریں گے کتاب کے بارے میں بھی اور سلوشن کے بارے میں بھی اس سے ہم کس طریقے سے ان غلطیوں کا ازالہ کیسے ادا کریں اور اس سے کیسے نکل سکتے ہیں مونیر صاحب پلیز پہلے تو کتاب کے بارے میں اور غلطیوں کے بارے میں پہلے میں ایک اور بات کروں گا جو آپ نے کہا نا کہ ہم سٹیٹ بینک نے غلطیاں کی ہم تو ریسرچ کے لوگ ہیں ہم نے یہ بھی ڈھونڈا پھر کہ سٹیٹ بینک نے یہ کیوں کیا آہ گریٹ یہ دیکھ رہا ہے ایک سا بیسک قویسٹن سر سٹیٹ بینک نے یہ اس لیے کیا کہ جو پلیٹیکل گورنمنٹ تھی اس کا اس کے بارے میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا اب آپ دیکھیں نا کہ سینٹرل بینک نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے نائنٹی فورٹی ایٹ میں پھر نائنٹی فیفٹی نائن میں ایک ریپورٹ آ گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایمفیسز نہیں تھا نا گورنمنٹ اچھا اور دیکھیں فیفٹی سیکس میں پہلا آئین بنا وہ پھر چیج ہو گیا پھر سیونٹی تری میں جو آج ہمارا آئین ہے متفقہ طور پر منظور ہوا اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ اسلامی نظام اور اسلامی کیا ہر قانون کو اسلامی رنگ میں ڈالا جائے گا سٹیٹ بینک ہم نے اس پر ہماری ڈیویٹ ہوتی تھی کہ یہ سٹیٹ بینک وائی سٹیٹ بینک اس سائلنٹ سٹیٹ بینک نے یہ کیوں کیا کیونکہ جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے نا ان فیکٹ دیٹ ایٹ ایس ایکنومک ڈپارٹمنٹ اور ہمارا کام ہی تھا ایکنومک انیلسز تو یہ دیکھتے تھے یہ کیوں کیا تو وہ تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انکاریجمنٹ نہیں تھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں تھی پولٹیکل ویل نہیں تھی ویل نہیں تھی پولٹیشنز کی اس وجہ سے ہم اس ریلت پر پہنچے تھے سٹیٹ بینک میں یہ کیوں ہوا کیونکہ جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ ان ویریابلی انڈر دا سینٹرل گورنمنٹ ہوتا ہے تو یہ جو چونکہ محول نہیں تھا اچھا پھر اور چیز نہ نہ کسی سکولر کی طرف سے ہوتی ہے اس کے ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہیں اگری ایک طرف تو ایری کی بانی ہے پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں پوری دنیا کو ایک عالم کی روڈ میپ دینا ہے اس کے بعد ساری قوم اس روڈ میپ کو بھول گئی اور چونکہ اگر گورنمنٹ انیشیٹ کرتی تو پھر سٹیٹ بینک کو یہ کام کرنا پڑتا سرز جاولاک صاحب نے انیشیٹیو لیے تھے اچھا انہوں نے جا انیشیٹیو لیے تھا وہ ان کا سیاسی تھا سیاسی میں اس ہی کی بات کرتا ہوں اب اس پر آتا ہوں دیکھئے پھر وہی بات جنہ صاحب کی سپیچ کہ ہمیں معاشی نظام کو ٹھیک کرنا ہے اچھا اب آپ نے پہلے بھی یہ بات کی تھی ایک اکنومک سسٹم ہوتا ہے اس سے ایک بینکنگ سسٹم نکلتا ہے اس وقت جو دنیا میں بینکنگ سسٹم رائج ہے سودھ والی بینکنگ اس کا ایکنومک سسٹم کون سا ہے سرمایہ داری جی جی اور وہ دونوں سسٹم زندہ ہوتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں اب ویسٹ کا نظام معاشی نظام کیا ہے کیپٹلزم اس سے بینکنگ سسٹم نکلتا ہے اگر بینکنگ سسٹم میں خرابی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنے ایکنومک سسٹم ری فارم کرو دو ہزار آٹھ میں جو کرائسس آیا وہ کہتے ہیں ایکنومک سسٹم کو کیپٹلزم کو ری فارم کرو یہاں جو ہم نے جو پھر میں پھر وہ میں سٹیٹ بینک کی ساری غلطیاں گنا رہا ہوں جو چوتھی غلطی شہزاد صاحب کی کہ بجائے ایکنومک سسٹم کے بینکنگ سسٹم سے آگے نہیں گئے کہ صرف اس کے اب دیکھیں نا میں جو یہ میری بک ہے اس میں میرا سوال یہ تھا جب میں ریسٹ دبارٹمنٹ میں کام کر رہا تھا کیونکہ میں ایکنومکس پر کام کر رہا تھا ایکنومک سسٹم کیا تو میں سوچتا تھا کہ کیا ہمارے دین کا ایکنومک سسٹم نہیں ہے پھر میں جب جب میں قرآن پڑھتا تھا سورہ علمائدہ میں کہ آج کے دن آپ کے لیے آپ کا دین مکمل ہو گیا اس مکمل دین کا ایکنومک سسٹم کہاں ہے اور جو ہمارے علماء حضرات تھے ان کو سود ختم کرنے کی اس قدر شدید جلدی تھی کیونکہ جب زیادہ اللہ حق صاحب نے یہ کہا دو ریپورٹیں آئیں ایک علماء حضرات کی اور ایک غلام صاحب خان کی غلام صاحب خان نے کہا کہ یہ جو تم بینکنگ کا اندظام بنا رہے ہو یہ نہیں چلے گا اگر بنانا ہے تو پورے سسٹم کو ٹھیک کرو کیونکہ زیادہ اللہ حق کے دور میں یہ جو جو بہاثر لوگ تھے یہ بینکوں کو لوٹ کے کھا گئے تھے اسی اسی مناسبت میں فیڈر شریعہ کورڈ میں چیف جسٹیس صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ہم سسٹم بند کر دیں میں نے کہنی سے سسٹم نہیں بند کرنا اس کو چلنے دیں لیکن ایک ایسا سسٹم ایک ایسی ایسی کشتی ایک ایسا بازار نیا بنا دیں جس میں کہ اسلامی رولز لاغو ہوں جس کو مسلمان رہنا ہے وہ اس سسٹم میں آئے جس نے اس سسٹم میں کام کرنا ہے کھل کے کرے اس کو پروان چڑھائیں پیرل بیسیز پہ تو ہم اپنی تمام اسلامی ایک ایک ایسی سسٹم کی معاملات اس آثورٹی کے تحت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے مجھے اجازت دیجئے میں بہت مشکور ہوں منیر احمد صاحب کا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس سے سبق سیکھیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی